بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو بینوں بھائیو یہ تعویز ہم نے پہلے بتایا تھا تو معذرت کے ساتھ اس کو لکھنے کا وقت طریقہ یہ سب ہم بتانا بھول گئے تھے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے اور اس کا وقت بتائیں گے تو دوستو بینوں بھائیو یہ آپ نے تعویز حطارت کی ساتھ میں لکھنے ہیں ساتھ کے مطابق لکھنے ہیں حطارت کی ساتھ میں یہ تعویز لکھنا ہے اگر آپ اس میں سے کوئی بھی جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھے کام، زنہ کی بندش، زبان، بندی، نشے کی عادت باننا، سفر باننا تو یہ آپ عطارت کی ساتھ میں لکھ سکتے ہیں اور یہ اگر آپ زنہ کی بندش کے لئے کر رہے ہیں تو آپ نے تین تعویز لکھنے ہیں تو یہ پوائنٹر سے نہیں لکھنے پوائنٹر سے لکھنے ہیں یا صحیح والے پن سے لکھنے ہیں یا زافران سے لکھنے ہیں کالے بال پن سے نہیں لکھنے یا نیلے بال پن سے نہیں لکھنے تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا تین تعویز لکھنے ہیں اگر آپ زنہ کی بندش کے لئے کر رہے ہیں تو تعویزوں کو کیا کرنا ایک کو قبرستان میں دفن کرنا ہے تین تعویز لکھیں کسی بھی کام کے لئے کر رہے ہیں تو تین لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے ایسے آپ زبان بندی کے لئے ایک بھی لکھ سکتے ہیں آپ ایک کو قبرستان میں دفن کریں گے دو قبروں کے درمیان اور دوسرے تعویز کو آپ وزنی پتھر کے نیچے رکھیں گے ٹھیک ہے اور تیسرا جو تعویز ہوگا اس کو آپ گلی مٹی کے دفن کریں گے کسی بوتل میں رکھ کر ٹھیک ہے گلی مٹی میں دفن کر دیں اور تعویزوں کے اوپر کپڑا لپیٹ کر ان کو دفن کر دیں ٹھیک ہے استعمال کریں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر ایک سے دو دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا بس اتنا سا وقت لے گا یہ تعویز یہ پچھلی ویڈیو میں ہم بتانا بھول گئے تھے تو دوسری ویڈیو میں آج یہ بتا رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ